حالیہ سروے کے مطابق سب سے مشکل کاموں میں سیاسی پارٹیوں کا حکومت بنانے کے لیے ایک دوسرے کو منانا دوسرے نمبر پر آ چکا ہے جبکہ پہلے نمبر پر آج بھی ایک انجینئر کا شادی کے لیے اپنے گھر والوں کو منانا ہے وجہ کم سیلری اور جب اس کم سیلری کی وجہ جاننے کے لیے ایک سروے کروایا گیا تو پتہ چلا کہ انجینئر کی تیس فیصد جو برادری ہے وہ یہ سوچے بیٹھی ہے کہ ہماری سیلری اس لیے کم ہے کہ ہماری قسمت ہی خراب ہے اور باقی تیس فیصد جو برادری ہے وہ سوچتی ہماری قسمت اچھی خاصی تھی لیکن ہمیں کوئی ایسے ہی مشورہ دے کے چلا گیا کہ یہ فلان جرنگ کر لو اور اس کے بعد ہمارے لیسن لگے اور باقی بیٹھ فیصد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا ایکسپیرینس پکڑیں گے پھر ہماری اچھی سیلری ہو جگی اور جو باقی بچتے ہیں ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کی سیلری کیوں کم ہے تو کہتے ہیں ہم جان بوجھ کے کم سیلری بتاتے ہیں تاکہ کوئی ادھار نہ مانگ لیں چلے یہ ادھاریوں سے بچنے والے لوگ جو کم سیلری بتاتے ہیں تاکہ ان سے کوئی ادھار نہ مانگ لیں ان کی تو بات سمجھ آتی ہے لیکن یہ باقی ستر فیصد لوگ جو بلا وجہ کی کم سیلری پر گزارہ کر رہے ہیں انجنئنگ بھی کی ہوئی ہے ان کی صرف ایک ہی وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ ہے انڈسٹری اویرنس کا نہ ہونا پتہ ہی نہیں ہے کہ انجنئنگ کرنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کس ڈائریکشن میں جانا ہے کون سے سکل سیکھنے ہیں یا ایک انجنئر کی صحیح ویلیو کا پتہ چلتا ہے گلف کنٹریز کے اندر لیکن گلف کنٹریز کے اندر ایسے نوکری نہیں ملتی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نوکری مل جاتی ہے ایسا نہیں ہے دل پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے نیت کرنی پڑتی ہے کہ ہم اگلے تین سے چار پانچ مہینے محنت کریں گے وہاں کی انڈسٹری کے مطابق سکل سیکھیں گے پھر جا کے آپ درہم ریال میں کمائیں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلری روپےوں کی بجائے درہم ریال ڈالر میں آئے تو آپ کو اپنے عام انجنئرنگ جاب کیریئر کو سکل انجنئرنگ جاب کیریئر میں چینج کرنا ہوگا میرے آنے والے لائف ویبنر کا حصہ بنے جس کے اندر میں بتاؤں گا کہ گلف کنٹریز کے اندر کس طرح کے سکلز کی ڈیمانڈ ہے کس طریقے سے آپ نے اپنے انجنئرنگ جاب کیریئر کو ڈیویلپ کرنا ہے کس طریقے سے ایک جاب ہنٹنگ سٹرائٹیجی بنانی ہے انڈسٹری اویرنس کیا ہے آئلین گیس فیلڈ کیا ہے اور آپ کس طریقے سے اپنی انجنئرنگ کی ڈگری کو ویلیو دے سکتے ہیں